پاکستان نے بھارتی وزیر دفاع کی دھمکی کی مزمت کی اور کہا کہ بھارتی جاریت کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے بھارت بالاکوٹ واقعہ نہ بھولے جس میں بھارتی جنگی جہاز مار گرائیا تھا ترجمان دفتر خارجہ آسن مفتخار کا کہنا ہے کہ امریکہ افغان مذاکرات مضبط سمت کے جانب پہ ہم قدم ہے اس پر مزید بات کریں گے شوکت پر آچہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شوکت پر آچہ بتائیے گا جی دفتر خارجہ کے ترجمان نے آج بھارتی وزیر دفاع کے بیان کی مزمت کی بھارتی وزیر دفاع نے بیان دیا تھا کہ ہم پاکستان کی خلاف سرجیکل سٹائیک کریں گے ترجمان نے کہا کہ بھارت کو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ پاکستان کے پاس نہ صرف اپنے دفاع کی صلاحیت موجود ہیں بلکہ ویل بھی موجود ہیں اور اس دفاعی صلاحیت کا ہم بالا کوٹ میں جو بھارتی حملہ ہوا تھا اس کے بعد بھارتی جہاز گرانے اور بھارتی پائلٹ کو گرفتار کر کے ہم اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کر چکے ہیں ترجمان نے کہا کہ بھارت کے اندر جو اقلیتوں کے ساتھ سلوک روا رکھا جا رہا ہے اور کشمیریوں پر مقبودہ کشمیر میں مظالم دھائے جا رہے ہیں اس پہ بھارت توجہ ہٹانے کے لیے ایسی مضموم باتیں کرتا رہتا ہے ساتھ ساتھ ترجمان نے کہا کہ مقبودہ کشمیر میں بھارتی جبرو پشتت کے خلاف اب دنیا میں آبادیں اٹھ رہی ہیں بھارت کے اندر اقلیتوں کے خلاف جو مظالم ہیں اس پر آبادیں اٹھ رہی ہیں ایمنیسٹی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس واج سب بھارت کے مظالم کو بے نقاب کر رہے ہیں اور یہ ہمارے لئے حوصلہ افضا چیزیں ہیں دعا میں امریکہ اور افوان طالبان کے درمیان مذاقرات کے حوالے سے انہوں نے کہا بہت شکریہ ترجمان دفتر خارج آسیم افتخار کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر دفاع کی دھمتی کی مضمت کرتے ہیں بھارتی جاریت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اس پہ ہم سے بات کر رہے تھے چوکت پراچہ آپ کا بہت شکریہ چوکت پراچہ آپ کا بہت شکریہ